چیئرمن پی ٹی آئی بیلسٹر گوھر رہا بیلسٹر گوھر کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا گیا شعب شاہین جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل شیرف ظلمربت اور زین پوریشی کا آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا مقدمے میں نامعلوم افراد بھی نامزد بیلسٹر گوھر نے ارکان کو جسمانی ریمانڈ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو اگر رات کو جس طرح یہ کہا جا رہا ہے جو کچھ ہوا پارلمنٹ میں اس پہ تو ڈیفنیٹلی ایکسٹینڈ لینا پڑے گا میں نے نہ صرف سارے گیٹس کی ویڈیوز مانگی ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس کے گیٹ کی پانچ نمبر کی مین انٹرنس کی مین گیٹ کی فینس کی کیبنٹ کے گیٹ کی اس کی اندر کی جتنی ویڈیو فوٹیج ہے وہ مجھے چاہیے چاہ کے جس کے اوپر ہم نے ذمہ داری ڈالنی ہے ہم وہ ذمہ داری ڈالیں پی ٹی آئی ارکان کی گرفتاریوں پر ایوان میں گرمہ گرمی پی ٹی آئی کی احتجاج پر سپیکر ایاس صادق ایکشن گرفتار کرنے والوں پر مقدمے کا اعلان کر دیا گرفتار ایمین ایس کے پروڈکشن آرڈر جاری کہتے ہیں کسی بھی رکن کی تزہیق برداشت نہیں پارلیمنٹ کے بقار پر سمجھاتا نہیں ہوگا آئی جی اسلام آباد کو بلا کر برہمی کا اظہار مسٹر گنڈاپور پنجاب، سندھ اور بلوچستان آئیں آپ کو مس گنڈاپور بنا کر بھیجیں گے آپ کو اپنی ظلفوں کی قسم آئیں آپ کو ڈھول باجوں کے بغیر ظلفوں سے لٹا کر بتائیں گے پیسل وارڈا کا سینٹ میں دھواندھار خطاب کہا آپ نے اپنی گنڈی سیاست کے لیے بے گناہ عرشد شریف کو مروا دیا مراد سعید، فیض حمید اور بانی پیٹیا کو کیسے پتا تھا کہ عرشد شریف قتل ہونے والا ہے ایک بٹن دباؤں گا اور مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا میری بات سوچا جیمن صاحب یہ آپ کا کام ہے ہاوس انڈ آرڈر جب وہ بولتے ہیں تو ہم نہیں بولتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے حیثیت میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہے میں آپ سے بات بھی کرنا پسند نہیں کر رہا جیمن صاحب میں آپ سے وہ خاتب ہوں حیثیت تو کس کی کیا ہے جب آپ کو بات کس کی حیثیت ہے فوج سے بات کرنے سے انکاری اندر خانے پیر پڑتے ہیں یہ باٹی فوج سے بات کیلئے مری جا رہی ہے گنڈاپور صاحب آپ کا بانی اولاد نہیں مان رہا آپ باپ کو کیا تسلیم کریں گے پیسل واوچا کی تقریر کے دوران سینٹ میں شور شرابہ چیرمن سینٹ نے نازیبہ الفاظ کے استعمال پر فلک ناس کی رکنیت دو روز کیلئے معاقل کر دی ہم راب جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا نو مئی تھا دس ستمبر دو ہزار چوبیس پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک گالے باپ کے طور پر آدھ رکھی جائے گی وہ نقاب پوشکوں تھے جو پاکستان کے وان میں گز گئے اور یہاں سے ہمارے لوگ کو اٹھا کے لے گئے یہ جمہوریت پر حملہ ہے یہ پاکستان پر حملہ ہے یہ پاکستان کی آئین پر حملہ ہے کل رات جس نے پارلیمنٹ پر دھاوا بولا ہے جہاں جہاں سے یہ ارڈر آیا ہے اگر آرٹیکل سکس لگانا ہے تو ان پر لگاؤ ان پر لگنا چاہئے علی محمد خان کے حملوں پر خاجہ آصف کی شدید گلا باری علی محمد خان بولے کل رات پاکستان کی جمہوریت کا نو مئی ہوا آرٹیکل سکس لگانا ہے تو دھاوا بولنے والوں پر لگائیں خاجہ آصف نے جواب دیا یہ جھوٹے لوگ درود شریف پڑھ کر مخان منافقت کرتے ہیں یہاں رنگ بازی نہیں چلے گی آپ کہتے ہیں بانی نہیں تو پاکستان نہیں ایسی بات پر ریاکشن تو آنا تھا ڈیڈلائن دینے والا اگر باپ کا ہے وہ لشکر لے کر آئے آپ کہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں تو اس کا کیا ریاکشن آئے گا کہ آپ پاکستان کا وجود جو ہے ایک شخص کے وجود کے ساتھ نتی کر دیں یہ درود شریف پڑھ کے درود شریف پڑھ کے جو بولتا ہے پھر اس کے بعد پھر درود شریف پڑھتا ہے میں نے ان کی دم پہ پیر رکھا ہے تو یہ آپ چیخ رہے ہیں وہ بردی والوں کے پیروں پیٹھ کا ڈکی میں بند ہو کے گیا تھا باجوے کو ملنے علی امین گڈاپور کی آٹھ کھنٹے پر اسرار گمشد کی پی ٹی آئی کی عادت اپنے مولا جٹ کو رات بھر ڈھونٹی رہی علی امین کے خفیہ مقام کا پتہ چلا نہ ان کے موبائل فون پر رابطہ ہو سکا علی امین کی رفتاری کے خوف سے نامعلوم مقام پر چھپ گئے روپوشی کی طویل رات گزری تو علل صبح اچانک سامنے آئے گاڑی میں بیٹھے اور خاموشی سے پشاور نکل گئے خیبر پختونخواہ اسمبلی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے بلکہ اجلاس بھی اپنے گھر پر ہی بھلا لیا ان سے کہا تھا اتنا ظلم کرو جتنا برداشت کر سکو آج بھی موقع ہے جا کر اپنے لیڈر کو سمجھاؤ اب ان کو ہاؤس کی تقریم یاد آ رہی ہے افاقی وزیر آنہ تنویر کی پی ٹی آئی پر تنقید وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے لیڈر کو چھڑانے جا رہے تھے خود بند ہو گئے سمجھاتے تھے سمحل کر چلیں بیج انہوں نے بوئے فصل بھی کاٹیں گے کہ لیڈر کو چھڑوانا ہے گئے چھڑوانے تھے خود بند ہو گئے انہوں نے نہ ماضی سے سبق سیکھا نہ حال سے سبق سیکھا اور ان کا مستقبل بھی مجھے تاریخ نظر آتا ہے انفرمیشن میرسلی ایک نئی فلم بنانے کا سوچری اس کا نام ہوگا میں لاہور نہیں جاؤں گا آپ لوگوں نے سرکاری فنڈ بھی استعمال کیے تو اپنی ذاتی تشیر پہ کیے جنوبی خیبر پختونخواہ کے اندر روز دھماکے ہو رہے ہیں روز حملے ہو رہے ہیں جو الیگیشن سے اس وقت آ رہی ہیں اور مجھے کوئی ریزن نہیں ہے کہ میں اپنے ہونروری بل کالیگز کے باتوں پہ یقین نہ کروں تو یہ بہت سیریس اٹیک ہے انٹائر کانسٹیوشن پیپلز پارٹی ایمکیو ایم اور جے یو آئی کی گرفتاریوں کے مضمت نبیت کمر بولے گرفتاریاں پارلیمنٹ پر حملہ ہے ریڈ لائن کراس کی گئی مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کل کے واقعی کی تائد نہیں کر سکتے جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا علی امین گنڈاپور کی تقریر کونسی جمہوریت ہے اس ہاتھے میں جو ایک پربلیجڈ ہے لوگوں کو جو اختیار ہے جو ان کو حق حاصل ہے وہاں پر یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم بھی اس کی مضمت کرتے ہیں اتوار والے دن جو جلسے میں وزیر اعلیٰ صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ کون سی جمہوری تقریر ہے اسرائیلی میڈیا کی بانی پی ڈی آئی کے حق میں مہم ٹائمز آف اسرائیل کے بعد یروشلم پوسٹ بھی بانی کے حق میں سامنے آ گیا اسلام آباد میں پی ڈی آئی رہنماؤں کی گرفتاری پر یروشلم ٹائمز کا وابیلہ یروشلم ٹائمز نے اپنی خبر میں علی امین گنڈا پور کے حکومت اور فوج مخالف بیانات کو بھی خوب اچھالا پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا دی گئی پشاور ہائی کورٹ کے ججزوں کی تعداد بیس سے بڑھا کر تیس کر دی گئی صدر آصف زرداری کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا فرنٹ فٹ پر کھیلنے کا فیصلہ پارٹی کو منظم کرنے کے لیے مختلف شہروں کا دورہ کریں گے نواز شریف سب سے پہلے بلوچستان کا دورہ کریں گے پنجاب میں آت سے کسان کارڈز کی ترسیل کا آغاز پانچ لاکھ کاشتکار مستفید ہوں گے ڈیر لاکھ تک کرز ملے گا زرائی مال سے بیچ خاد پیسٹی سائیڈ مشابرت بھی ملے گی وزیراعلا مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس گرین ٹریکٹر سکیم اپنی چھت اپنا گھر پروگرام پر تباطلہ خیال مریم نواز سے بزراء پارلیمانی سیکیٹریز انتظامی سیکیٹریز کی بھی ملاقات پنجاب میں جاری ترقیاتی کاموں پر بات ہوئی سولر پینل کے بعد انورٹر پنکھوں کا پروگرام پنجاب حکومت کا آٹھ کروڑ انورٹر پنکھوں کا منزل سالانہ چھزار میگا وارٹ کی بچت ہوگی سارفین انورٹر فین کے لیے آن لائن پورٹل پر ریجسٹریشن کروائیں گے کامیاب سارفین کو بارہ اقصاد پر پنکھیں ملیں گے پیمت پندرہ ہزار بلو میں بصول کی جائے گی سپریم کورٹ کا منال سمیت دیگر ریسٹوئنٹس کو ختم کرنے کا فیصل کرار ریسٹوئنٹس کے حق میں دیگئی آبزورویشن واپس لے لی نیشنل پارک میں کمرشل سرگرمیوں کے خلاف کیس میں تین رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلے میں کہا کہ رضا کھرانا ریسٹوئنٹس ختم کرنے کی یقین دہانی کے بعد نظر سانی توہین آمیز ہے کسی اور مقام پر ریسٹوئنٹس کی لیز میں نیشنل پارک ایریا کے ریسٹوئنٹس کو ترجیح دی جائے دہشت گردی ہر شکی میں قابل مضمت ہے قومی بیانیاں پاکستان کی آواز ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سب کو ایک ہونا ہوگا مزرد داخلہ محسن نقوی کی صدر عوامی نیشنل پارٹی سینیٹر ایمل ولی خان سے ملاقات میں گفتگو ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلائے خیال قبر پختونخواہ میں قیام امن کے لیے اقدامات پر بھی گفتگو ہوئی لاہور ہائی کوٹ نے چیرمن نادرہ کو عہدے پر بحال کر دیا ہائی کوٹ نے لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر کی تاجناتی کل عدم قرار دینے کا فیصلہ محتل کر دیا ترخواست غزار کو نوٹس دو رکنی بینچ نے وفاقی حکومت کی انٹرا کوٹ اپیل پر سمات کی لاہور ہائی کوٹ میں عظمہ بخاری کی جالی ویڈیو کا کیس ایف آئی اے کو اٹھارہ سے دم پر تک ریپورٹ پیش کرنے کا حکوم وزیر اطلاعات کہتی ہیں کہ تاریخ پہ تاریخ پڑھ رہی ہے ایف آئی اے آج پہ ٹائم لے کر نکل گئی جن اکاؤنٹ سے یہ گند اپلوڈ ہوتا ہے انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں امریکی صدارتی انتخابات ڈانل ٹرمپ اور کمیلا ہیرس کا پہلا صدارتی مباحثہ آج ہوگا دونوں میدواروں کی درمیان کانٹھے کی ٹکر کا امگان ظاہر کیا جا رہا ہے ناظر ترین پولز کی مطابق کمیلا ہیرس اور ڈانل ٹرمپ کو بوڈرز کی اقصہ حمایت حاصل ہے بنگلہ دیشی عبوری حکومت کا حسینہ واجد کی حوالگی کے لیے بھارت سے درخواست کا فیصلہ بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائم ٹرابینل نے قانونی اقدامات کا آغاز کر دیا حکومتی احددار کے مطابق حسینہ واجد عوامی احتجاج کے دوران قتلیام کے الزامات میں مطلوب ہیں مینل اقوامی جرائم کا ٹرابینل دوہزار دس میں حسینہ واجد نے قائم کیا تھا نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بہ سعادت متحدہ عرب امارات نے بارہ ربیو لول قوام تعطیل کا اعلان کر دیا یوئی کی وزارت انسانی وسائل کی مطابق اتوار پندرہ ستمبر کو تمام سرکاری اور نجی ادارے بند رہیں گے بچے سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکیں گے آسٹریلیا میں بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی کا فیصلہ حکومت نے قانون سازی شروع کر دی آسٹریل بی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا استعمال کی کم سے کم عمر چودہ سے سولہ برس ہوگی سماجی رابطوں کی ویب سائٹس بچوں کی جسمانی اور ذہنی صحت متاثر کر رہی ہے موسیقی موسیقی